مزید ایک اہم خبر آپ کو دیتے ہیں مزید کچھ کیمرے ہیں جن کی فوٹیج جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اور یہ نکلے ہیں یہ فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خفیہ کیمرے جو ہیں نصب کیے گئے تھے اور ابھی تک میرے خیال سے کہنا مشکل ہو گیا ہے کہ کتنے کیمرے ابھی تک سامنے آ چکی ہیں جن کی جن کے بارے میں قادر ہے کہ یہ خفیہ طور پر لگائے گئے تھے آتف بٹ ہمارے نمائندے ساتھ موجود ہیں تفصیل وہ بتائیں گے آتف یہ بھی مصطفیٰ نواز کھوکر اور مصدق ملک صاحب کو ملے ہیں کیمرے اور یہ کس جگہ پر لگے ہوئے تھے پولنگ بوٹس کے اندر ہی جی جیسے ہی آج سینٹ کا اجلال شروع ہوا ہے تو اس سے قبل ہی جو کیمرے سے یہ اپوزیشن کے جو رہنماں ہیں ان کی نظر ان پر پڑ گئی انہوں نے پولنگ بوٹس جہاں پر آج الیکشن ہونا تھا خفیہ ووٹنگ کے ذریعے اور وہاں پر کیمرے جو نظر کیے گئے تھے ان کی آنکھ میں ان کو نظر آ گئے جس کے بعد ان کی جانب سے برپول جو ایوان ہے اس کے اندر احتجاج کیا گیا اور احتجاج کے بعد انہوں نے جو وہاں پر موجود سیکیورٹی سٹاف تھا ان سے پوچھا کہ یہ کیمرے کس کی جانب سے نظر کیے گئے ہیں تو سیکیورٹی سٹاف کی جانب سے بتایا گیا کہ کل ایک بجے جو کیمرے تھے وہ یہ پولنگ بوٹس جو ہے وہ یہاں پر آئے تھے اور اس وقت تک ان میں کیمرے موجود نہیں تھے اس کے بعد کیمرے کیسے آگے ان پولنگ بوٹس پر ان کو بھی اس کا علم نہیں ہے تاہم ابھی تک جو دو سے تین کیمرے جو ہیں وہ ابھی تک ان پولنگ بوٹس سے برامت ہو چکے ہیں جس پر اپوزیشن کی جانب سے آج جنر کے ایوان کے اندر بھی برپور احتجاج کیا گیا یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے موجود ہوتے ہیں کتنا کوئی مشکل کام ہے کہ ان سی سی ٹی وی سے پتہ لگایا جا سکے کہ یہاں پر کیمرے لگائے کس نے اور ابھی تک کتنے کیمرے سامنے آئے ہیں ابھی تک تین سے زائے جو کیمرے ہیں وہ پولنگ بوٹس کے اندر سے برامت ہو چکے ہیں اور ابھی مزید اس کی جو تحقیقات وہ کی جا رہی ہیں کہ آیا یہ جب الیکشن کمیشن سے پولنگ بوٹ آئے تھے تو اس کے بعد اس میں کیمرہ ڈوائیس اور جو آڈیو ڈوائیس ہے وہ کس کی جانب سے لگائے گئی تھی اس کی تحقیقات ابھی جو ہم وہ کی جائیں گی تاہم آپوزیشن کی جانب سے یہی مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس کی تحقیقات کرائی جائیں اور اب جو پریزائیٹنگ افسر سید مظفر حسین شاہ ہیں ان کی جانب سے یہ رولنگ دی گئی تھی کہ جو نئے پولنگ بوٹس ہے وہ یہاں پر لگائے جائیں جو ہم آپ آپ کے پولنگ بوٹس میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت